یہ کلمہ آج بھی منتر بلکل اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے اب تو شرم آتی ہے کہ بار بار اسی منتر کو کتنی بار پڑھا جائے اکم برحمہ دتی ناستے لیکن جیسے لا الہ الا اللہ بار بار پڑھا جاتا ہے ایسی آپ کو بتانا پڑھتا ہے کہ ہندو دھرم کے اندر بھی یہ منتر جس کو برحم سوتر کہا جاتا ہے رگویت میں آج بھی اسی انداز سے لکھا ہوا ہے جب تک سیٹ کرو گے تب تک با آخر دعوانہ ہم کہہ دیں گے ابھی تک آپ کا یہ پوری رامائن ختم ہو گئی یہ ناستے لیکن چلی میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ یہ کلمہ سب کا ہے تو سب میں ہے یا نہیں یہ چیز میں دکھانا چاہ رہا ہوں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا آج کے خطاب میں کہ یہی اسلام اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین جو سب کا ہے یہی کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ سب کا کلمہ ہے لینگویج و بھاشہ بدل گئی وہ الگ بات ہے لیکن ترجمہ تو ہی وہی ہے معنی تو وہی ہے مفہوم تو وہی ہے تو یہ چیز ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اکم برہمہ دبتی ناستے ایک ہی برہمہ ہے دوسرا نہیں دبتی ناستے دوسرا اب تو اور خراب ہو گیا پہلے سے زیادہ شبطوں میں کی ناستے کنچت بلکل نہیں ہے ہی نہیں تطعی نہیں ہرگز نہیں ذرا سا بھی نہیں علی دوسرا ہے ہی نہیں اب اس کے بعد ذرا پڑھئیے تو رگویج کی طرف آئیے اور ایک ایسی چیز اس نے بتا دی جو توحید کے کشور و بات کی چاند ہے اور سنیے رگویج کہتی ہے ہندو دھرم میں لکھ رہا ہے ہمارے ہندو بھائی بھی اگر ہو تو سنیں جس طرح پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے اسی طرح سچے بھاک سے کا ایک ہی پرابھو ایک ہی ہیشور ہوتا ہے ایک ہی دیوتا ہوتا ہے کتنی اچھی بات کہیں گے لیکن آگے والی بات پر آپ اور زیادہ تاجب کریں گے جس طرح پریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے اسی طرح سچے بھاک کا سچے بھاک کا ایک ہی پرابھو ایک ہی ایشور ہوتا ہے جس طرح بہت سے مردوں سے کانٹیکٹ رکھنے والی بہت سے مردوں سے سمند بنانے والی پتنی نہیں ویشیہ کہلاتی ہے اسی طرح ایک پرابھو ایک ہیشور کو چھوڑ کر بہت سے دیوی دیوتا ہوں سے مانگنے والا اور بہت سے خداوں پر وشفاس کرنے والا ویشیہ سمان ہوتا ہے در لگتا ہے جل جی صاحب پھر تم جیل میں جاؤں میری اوپر اس کا کوئی کیس ہی نہیں تھا میڈیا نے کتنا اچھالا لیکن کورٹ میں کوئی آدمی مقدمہ ہے کسی چیز کا اور میڈیا وکیل وہاں ہمارے اپوزٹ دکھا رہے ہیں یہ اس کے خلاب بولتا ارے جو کیس ہے اس پر مقدمہ جڑو نا میری اوپر اس پر کوئی کیس ہی نہیں ہے اس لیے کہ جو چیز ہے وہ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے جس طرح سچا جس طرح فریم کرنے والی پتنی کا ایک ہی پتی ہوتا ہے اسی طرح سچے بھگت کا ایک ہی پربو ایک ہی ایش پر ہوتا ہے بات سہی ہے اور آگے والی بھی بات سہی ہے جس طرح بہت سے مردوں سے سمبند بنانے والی بہت سے پروشوں سے سمبند بنانے والی عورت پتنی نہیں وحشیہ کہلاتی ہے اسی طرح بہت سے دے بھی دیوتاؤں سے مانگنے والا اور ایک پربو کو چھوڑ کر بہت سے دے بھی دیوتاؤں پراز تھا رکھنے والا بھی وحشیہ سامان ہے اب کیا رہ گیا دونوں میں سمانتا بھی ہے دونوں میں سمانتا ہے پتنی صرف ایک کی ہو کر رہتی ہے پتی کی اس لیے وہ پتنی کہلاتی ہے بہت سے مردوں سے سمبند رکھنے کے بعد پتنی کا ستھ و وجود ختم ہو جاتا ہے وہ وحشیہ کہلاتی ہے اسی طریقے سے جب تک بندہ ایک رب سے اپنا رشتہ رکھتا ہے ایک اللہ کو مسئیبتوں میں پکارتا ہے اور اسی سے لاؤ لگاتا ہے وہ عبد بندہ سچا بندہ کہلاتا ہے وہ رحمان کا سچا بندہ کہلاتا ہے اور میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے جب وہ ایک رب سے ایک اللہ سے رشتہ توگ لیتا ہے اور اللہ کا وہ مقام جو درجہ اللہ کا ہے وہ دوسروں کو دے دیتا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کی کرسی پر بٹھا دیتا ہے تو پھر اس کی حیثیت بھی ورمیشہ سمان تبایف جیسی ہو جاتی ہے جیسے تبایف ایک مرد پر اکتفا نہیں کرتی ہے اس کو بہت سے مرد چاہیے ایسے ہی مشرک اور کافر ایک رب پر اکتفا نہیں کرتا ہے اس کو بھی بہت سے خدا اور بہت سے دیوی دیو تا چاہیے یہ مشرک میں اور بیشیہ میں یہ سمانتا ہے یہ برابری ہے اس لئے قرآن پر یہ قرآن بار بار کہتا ہے اور یہی کہتا ہے اُدھو اُنیہ ستاجیب لکم میرے بندوں مجھے پکارو اور یہ نہیں کہتا صرف پکارو کہتا ہے پکارو میں تمہیں دوں گا ستاجیب لکم میرے بندوں تم مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا قرآن پر یہ جگہ اللہ نے کہا میرے بندوں اگر تم مجھے پکار نہ چھوڑ دوگے مجھ سے مانگ نہ چھوڑ دوگے تو میں تمہیں حلا کو برباد کر دوں گا میں تمہیں تباہو برباد کر دوں گا اور پھر تمہاری جگہ ایسی قوم کو لاؤں گا ان کو لاؤں گا جو مجھ سے مانگے گی اور میں انہیں دوں گا یعنی اللہ کو مانگنا اتنا پسند ہے اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگے میرے بندے مجھے پکاریں اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے مجھ سے مانگے میں اس کو دوں صرف پکارنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں دوں گا اس نے یہ بھی کہہ دیا مجھے چھوڑ دیں کسی اور کو مت پکارو اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کو مت پکارو وجہ بھی بتا دی کیوں نہ پکارو اس لیے کہ ان کے اندر نفع اور نقصان پہنچانے کی چھمتا نہیں ہے ان کے اندر نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے وہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں افراغے کہہ دیا میری وارننگ کے بعد بھی اگر تم نے ان کو پکارا اری مجھے چھوڑ کر کسی اور کو پکارا فَإِن فَالْتَ فَإِنَّا قَئِزَمْ مِنَا ظَالِمِينَ تو تم ظالموں میں شوہر کیے جاؤگے ظالم لکھے جاؤگے باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں کی خوبصورتی کو دیکھتا اور کہتا کہ میں اپنی ماں کا اب دوسری جگہ نکا نہیں ہونے زورا وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیتا تھا اور اپنی ایک چادر اپنے ماں کی اوپر ڈال دیتا یہ اس بات کا اعلان ہوتا کہ آئے مکہ والو میری ماں پر اب کوئی بھی نگاہ کا پیغام نہیں دے گا اب میری ماں میری ماں نہیں رہی ہے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا گھر سے باہر نکال کر اپنی چادر اس پر ڈال دی اب ماں کے جسم کی حضاظت کی ذمہ داری میری ہے آج کے بعد یہ میری ماں نہیں میں نے اپنی ماں کو اپنی پتنی بنا لیا یہ حالات ہے اور یہ محمد رسول اللہ ہی کا دل گرتا تھا کہ ایسے اندھیرے ماہول کو جہاں لوگ اپنی ماں کو اپنی پتنی بنانے لگے ہو صرف محمد رسول اللہ ہی ختم کر سکتے تھے ان کی محنت اور جدو جہاں دیرن لاسکتی تھی میرے پیارے ساپیوں فرمایا اس زمانے میں اس یگ میں کل یگ کس کلوگت پر آئے ایسا زمانہ جو کالا زمانہ ہوگا یعنی کل یگ جس میں نیک یگر نامنشان نہیں ہوگا نیک یا ختم ہو چکی ہوگی میرے بھائیوں اس زمانے میں محمد رسول اللہ آئیں آئیں گے اندھیرے کو وہ ناش کریں گے اس کے بعد آپ نے بتایا کہ لوگوں کن کے ساتھ نکا جائز ہے اور کن کے ساتھ نکا جائز نہیں ہے ماں کا حق کیا ہے بیٹے کا حق کیا ہے ماں کی اوپر بیٹے کی اور بیٹے کی اوپر ماں کی ذمہ داریاں کیا ہیں شراب پھیلے کا ایسا ایسی لک لگی ہوئی تھی کہ جب ان کے گھر میں کوئی بچہ فیدہ ہوتا تھا تو خجور چٹانے کے بجائے شہد کی پکا کترہ ڈالنے کے بجائے